بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی خیر و آفیت سے رہیں اللہ مزید ترقی ہیں آپ سبی کو عطا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ابو زربلالی ہمارے چینل ابو زربلالی پر اگر نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے ویڈیو بہ آسانی آپ کے موبائل اسکرین پر پہنچتی رہیں اب سیدھے خبر کی طرف اہم ریپورٹ کی طرف آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اور جلدی ہی آج کی اہم ریپورٹ آپ کی سماعت کے حوالے اتارتے ہیں ناظرین اکرام آج کی جو یہ خبر ہے یہ بریلی شریف سے ہے بریلی شریف کے اندر ایک بیٹی کی شادی ہونی تھی جس شادی میں ڈی جے ناجگانے کا انتظام کیا گیا جس کی بنیاد پر نکاح میں ہنگامہ ہو گیا جی ہاں اس بیٹی کی اس لڑکی کی برات آنے والی تھی اترا کھن کے کچھا قصبے سے کچھا قصبے سے جب برات روانہ ہوئی اور بریلی کے اندر پہنچی تو وہاں پر گھر والوں نے مسجد میں جا کر کے مسجد کے امام سے کہا کہ آج ہماری بیٹی کی شادی ہے اور آپ کو آ کر کہ ہماری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے لیکن مسجد کے امام صاحب نے بالکل صاف طور پر انکار کر دیا کہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب گھر والوں نے اس انکار پر ان سے پوچھا کہ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے آپ کیوں منع کر رہے ہیں ہماری بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے تو مولانا صاحب نے صاف طور پر صاف صاف الفاظوں میں بغیر کسی ڈر کے انہوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ میں اس لیے آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھانا نہیں چاہتا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں دو دن پہلے ابھی ناج گانے کا انتظام کیا کہ جو شریعت کے بالکل خلاف ہے اس طرح کے کام کرنے سے اس طرح کے ناج گانے کے انتظام کرنے سے لوگ گمرہ بھی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں گناہگار بھی بنتے ہیں اور اس میں نہ جانے کتنے کفر تک پہنچ جاتے ہیں جیہاں ناظرین اکرام جب امام صاحب نے بالکل کلیرلی منع کر دیا مولانا صاحب نے تو ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب بات وہاں پر بول دی انہوں نے کہا کہ آپ اگر نہیں پڑھائیں گے تو پیسے کی بنیاد پر ہم کسی قاضی کو بھی بلا کر کے نکاح میں لے آئیں گے اس بات کو لے کر کے درگاہِ آلہ حضرت پر پہنچے اور وہاں اس بات کو رکھا کہ اس طرح کی بات وہ لوگ بول کر کے گئے ہیں کہ ہم کسی بھی قاضی کو بلا کر کے نکاح پڑھوا لیں گے لیکن پھر یہ ایک خلے طور پر سب سے منع کر دیا کہ کوئی بھی اس کا نکاح پڑھانے کے لیے نہ جائے جب اس لڑکی کے اس لڑکی کے والد کو یعنی اس لڑکی کے بابا جان کو پتا چلا کہ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا ہے درگاہِ آلہ حضرت سے بھی منادی کر دی گئی ہے کیونکہ درگاہِ آلہ حضرت سے بہت سارے معاملات ایسے اٹھ رہے ہیں اس وقت جو بہت اچھے ہیں جیسے کہ شادی کو نکاح کو بالکل آسان کر دیا جائے یعنی دہج کو لے کر کے نکاح میں یہ ناجگانے کو لے کر کے اس کے علاوہ بہت ساری جو مانگیں شادیوں میں ہوتی ہیں ان سب کے تعلق سے آلہ حضرت درگاہ سے معاملے بہت تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ بفضل تعالی کافی جگہ اوپر سکون بھی نظر آ رہا ہے ناظرین اکرام ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب اس لڑکی کے والد کو جب اس بات کا پتا چلا کہ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا ہے تو پھر اس لڑکی کے والد نے وہاں پر سب کے سامنے معافی مانگی توبہ کی اور اس کے بعد پھر اس بچی کا نکاح پڑھایا گیا تو یہ بالکل صحیح ہے اگر اسی طرح ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھئے گھر کے اندر اگر ناجگانہ ہوتا ہے تو ہزاروں شیعتین داخل ہوتے ہیں ناجگانے میں نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کتنے کفر تک پہنچتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ گناہگار بن جاتے ہیں اور ایسا کام کرنے سے اللہ کی برکتیں اللہ کی رحمتیں گھر سے اٹھ جایا کرتی ہیں تو لہٰذا بالخصوص کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں گھر کے اندر کہ جس سے ہمیں شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے اور جس کام کی وجہ سے ہماری بچتی کے لوگ بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تعالی جلل شانو ساری کائنات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیقات عطا فرمائے اللہ پہلے میری اصلاح پھر میرے بعد آپ کی اصلاح کرنے کی توفیقات عطا فرمائے ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ